یہ وظیفہ اس کو اپنی طرف اس طرح کھینچے گا جیسے مکھنا تیس مکھنا تیس کو اپس میں کھینچتا ہے دیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور سو بار بھی محلوب اگر آپ نے فرس ڈے یارہ دفعہ درود شیف پڑھ کر جائے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک مائی این ایدھا نیو ویڈیو تو یہاں پر یہ سین چل رہا ہے کہ میرے کچن میں ہو گیا تھا بہت ایکسٹریم لی قسم کا جس کو میں وہ سارا صاف کر رہی ہوں ڈیپ کلیننگ کر رہی ہوں ویڈیو تو بہت لمبی تھی لیکن میں نے شورٹ شورٹ کلیپ لی ہے اور ساسن میں کچن کی کروں گی سفائیس ساسن میں آپ سے ایسا وظیفہ مجھری وظیفہ شیئر کروں گی کہ میں کہتی ہوں ریسک کی بارش ہو جائے گی یہ وظیفہ اتنا پاورفل اتنا مجھری وظیفہ ہے نا ایک دفعہ کرنے کی دیرہ کہ آپ کے گھر میں ہر کسی قسم کی ہر ربکت ریسک اور احمد کی قصرت اور نامات اور یہ وظیفہ انتہائی مفید اور محصر ہے اور اس وظیفہ کی اجازت بھی عام ہے ٹھیک ہے یہ وظیفہ جو میں آپ سے شیئر کرنے والی یہ ہے سورہ کوسر کا وظیفہ سورہ کوسر کے تو ویسے ہی میں بہت بار اپنی اکثر ویڈیو میں بینیفیٹس اس کے بتا چکے ہیں اس کی فضیلت بتا چکے ہیں کہ سورہ کوسر کی کتنی فضیلت ہے تو یہ سورہ کوسر کا ہی وظیفہ ہے اس وظیفہ کا بہترین ٹائم سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں وہ ہے نماز فجر طلوبِ آفتاب سے پہلے مطلب فجر کی نماز میں سورج نکلنے سے پہلے اور اثر کی نماز میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یا آپ اس کو عشاء کی نماز کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں مطلب نماز سے عشاء پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کا کم از کمام نے چالیس دن تو ضرور کرنا ہے یا حسبے ضرورت جاری رکھیں چالیس دن اس لیے کیونکہ اس وظیفے کی لیمٹ تنی ہے کہ اس کو فورٹی ڈیز کریں گے تو اس فورٹی ڈیز کے اندر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہونے لگ جائے گی سب سے پہلے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے یارہ دفعہ درود شریف اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بیجنا ہے اس کے بعد یارہ یارہ دفعہ استقفار کرنے ہیں استقفار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے ہماری روح پاک ہو جاتی ہے ہماری ہر کسی قسم کا ہی مسئلہ کا حل استقفار میں چھپا ہے تو استقفار یارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے سورہ کوسر کی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ اس کو یارہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چالیس بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور سو بار بھی ملہب اگر آپ نے یارہ دفعہ درود شریف پڑھ کر یارہ دفعہ استقفار پڑھ کر یارہ دفعہ سورہ کوسر پڑھ ہی ہے تو آپ کو continue اسی طرح 40 ڈیز تک چلنا ہے اور اگر آپ 40 بار سورہ کوسر پڑھیں گے تو آپ نے 40 بار ہی پڑھنا ہے 40 ڈیز تک تو اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے 40 ڈیز تک کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی 40 ڈیز کے اندر آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی مکنہ تیس کی طرح رزق آپ کے گھر کی طرف کھچا چلائے گا اور اس وظیفے سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا یونکہ میں نے خود بھی سو آپ اس سورہ کوسر کے وظیفے سے اپنے گھر میں رزق کی برکت پیدا کریں اور مجھے بھی دعاوں میں جا رکھیں اللہ حافظ